دوستو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ہمارے ساتھ علامہ شریعہ رضا عبدی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں ہے میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں میں آپ دوہوں سے اجازت چاہتا ہوں میرا ایک سوال تھا ویسے میں آپ تشریف لائیے گا ساکر بھائی تشریف لائیے گا میں خراز بھائی کو بھی ہٹاتا ہوں آپ کو بھی جزائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی علامہ شریعہ رضا عبدی صاحب امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو جوائن کیا آج ہمارا جو پروگرام ہے ہم جس پہ لائیو ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کیل میں ہوگا کہ ابھی ایک قانون منظور ہوا ہے سینٹ میں ہمارے ساتھ چلے گئے میرے خیال میں دوبارہ جوائن کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کو رکھوں گا ساقیب صاحب تک آپ اپنا سوال رکھ لیجئے میں معذرہ چاہتا ہوں میں نے آپ کو ریمووڈ کیا تھا میں اگر میں چاہوں گا کہ جیسے علامہ صاحب آئیں گے تو پھر آپ کو ریمووڈ کرنا پڑے گا جی بہت شکریہ یہ بھائی صاحب جو آئے تھے انہوں نے بات کی کہ حضرت امروگر صدی کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر ان کی توہین کرتا ہے ساقیب بھائی میں آپ کی اور ان کی ڈیویٹ کراتا ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے میں آپ کی اور ان کی آپس میں اگر آپ دونوں رہے گے ٹھیک ہے میں ساتھ ہی رہے گا پراز بھائی آپ بھی رہے گا ساقیب بھائی آپ بھی رہیں گے تو علامہ صاحب میں آپ کو اگل پوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں پاکستان میں ابھی حال ہی میں سینٹ سے ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا اہل البید علیہ وسلم کی تو اس حوالے سے ان کو دس سال قید ہوگی اور جرمالے میں اضافہ کیا گیا تو اس بلک کے پر آج ہم نے یہ گفتگو رکھی ہے تاکہ عام لوگ بھی اس سے واقف ہو سکیں کہ بابا سنیوں کے کیا اعتراضات ہیں اور شیعہ اس کے پر کیا اعتراضات ہیں اور سنی کیوں اس کے پر خوشی منا رہے ہیں اور کیوں ان کو خوش ہونا چاہیے عام پبلک کیا جانتی ہے تاکہ اویر ہو سکے نا لوگ زیادہ ایک دوسرے سے تو میں آپ سے شیعہ کا موقع جاننا چاہوں گا کہ شیعہ حضرات کی اس حوالے سے کیا ہے اور آپ لوگ کیوں اس پر اعتراض ہیں جی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے آپ کو جی وعلیکم اسلام آواز آ رہی ہے مجھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی قانون بیان ہوتا ہے اس کے الفاظ پر پہلے ڈسکشن ہوتا ہے تو یہاں پر دو موضوعات ہیں ایک موضوع ہے توہین اور دوسرا خود موضوع ہے اسپیشلی اصحاب اب یہاں پر سوال ہوگا توہین سے کیا مراد ہے یہ کلیر ہونا چاہیے اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے اگر وہ ذرا سا بھی قانون سے آشنا ہوتے تو وہ سوال کرتے کہ توہین کے کیا مراد ہے اب یہاں پر پہلے بھی یہ قانون پاس ہو چکا ہے توہین مذہب یا توہین ہے رسالت اور ابھی آپ دیکھیں کل ہی ولوچستان میں ایک اٹھارہ سال کے لڑکے وہ قتل کرتے ہیں یہ اسکرین کیوپر آپ جی اب آواز آ رہی ہے بلکل آواز آ رہی ہے بلکل لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہاں پر میری آواز ابھی آ رہی ہے میری آواز آپ کو جی اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی دوبارہ ہی میرے خواہد سے گفتو کرنی ہوگی معلوم نہیں کب دیکھیں یہاں وہ الفاظ ہیں ایک ہے توہین اور ایک ہے اصحاب اور اسی طرح سے اہلِ بیت تو آپ دیکھیں کہ توہین کے کیا معنی ہے کل ہی بلوچستان میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا توہینِ مذہب کے نام پر اٹھارہ سال کے لڑکے مشال خان کو سرحت میں قتل کر دیا تھا توہینِ دین کے نام پر اسی طرح سے ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا تھا توہینِ رسالت کے نام پر تو پہلے ایک کلیر ہونا چاہیے کہ توہین کے کیا مخون اب یہاں پر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ توہینِ رسالت کا قانون بھی مسیوز ہو رہا ہے فرض یہ کریں کہ ہم ایک مسیحی کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کسے ماننا ہوگا میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور وہ پلٹ کر فرض یہ کر لیں کہ اب اس میں ممکن ہے کسی کو ناغوار گزرے صحیح بخاری کی وہ روایت دکھا دے کہ جس میں ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ لاکھوں دفعہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی اگر وہ یہ کہے کہ میں ایسے نبی کو نہیں مانتا تو کیا یہ توہین کر رہا ہے یا وہ ہماری کتابوں سے ہمارا چہرہ دکھا رہا ہے یا مثال کے طور پر وہ کہتے کہ اس طرح تو روایتیں جو ہے نا جو بہت سائی روایتیں ہیں وہ تو پھر وہ کئی جاستی بھائی شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہیں بھی ہو سکتی ہیں ہم تو جنرل بات کرنا ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے کسی کو ایتھیس بنا دیں کسی کو ملحد بنا دیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا وہ کس بات پر اعتراض کر رہا ہے اگر وہ ہماری بات ہمارے موہ پر مار رہا ہے یا ہمارا نظریہ ہمیں دکھا رہا ہے تو کیا یہ توہین کر رہا ہے یا یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بابا میں مطمئن نہیں ہوں اس دین سے یا اس مذہب سے وہ کچھ بھی بیان کر سکتا ہے سیئے تو پہلے تو یہ کلیر ہو کہ اگر وہ بات اس دین یا مذہب میں لکھی ہو تو وہ توہین مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی مثال کے طور پر اس وقت بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو کنیز اور غلام کے مسئلے میں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اب اگر ان کو یہ اعتراض ہو اور کہیں کہ ہم نہیں مانتے ایسے دین کو تو ان کا اعتراض کا جواب دینا ہوگا یا صرف ان کو ملحد کہہ کے جو ہے قتل کرنا ہوگا تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توہین بیان کرنا ہوگا کہ توہین سے مراد کیا ہے لہٰذا یہ والا موضوع انڈیا میں بھی آئے گا دیکھیں نا انڈیا میں ابھی جو مسئلہ اٹھا تھا اب بلطور یہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا یہاں پر ٹینشن کیریٹ کی جائے گی اس کا نتیجہ انڈیا میں نظر آئے گا کیونکہ وہ لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر یہ قانون بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو اگر یہاں پر حق ہے مثال کے طور پر ہندووں کو دینیات پڑھانے کا تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تم بھی جو ہے وہ پڑھو ہندتوہ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پر ایک مولوی نے کہا کہ جو ہے وہ توہین ہے تو اب یہاں پر سوال ہوگا کیا آزان کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مولوی کہہ رہا ہے توہین ہے تو توہین کی ڈیفینیشن کیا ہوگی اچھا انڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہمارے خداوں کی توہین ہے تو توہین کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی محمل ہے اس کو کلیر کرنا ہوگا اب مثال کے طور پر ایک ہندو سے بات ہو رہی ہو اور وہ کہے جی کرشن جی کو مانو اور ہم کہیں کہ بابا ہم نہیں مانتے کسی ایسے کو جو گوپیوں کے کپڑے چوراتا ہو مثال کے طور پر آپ مندر میں جائیں تو وہاں پر کرشن جی کی جو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس میں کیا ہے کہ خواتین اپنے جسم کو ایسے چھپا رہی ہیں اور وہ درخت پچڑے پر کپڑے چورا رہے ہیں تو جب وہ خود اپنے اوتار کو خواتین کے کپڑے چورانے کی نسبت دے رہے ہیں تو کیا ہمیں حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم ایسے اوتار کو نہیں مانتے ہم ایسے بھگوان کو نہیں مانتے کہ جو گوپیوں کے کپڑے چورائے نہیں لڑکیوں کے کپڑے چورائے یا فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ لڑکے ایک کے دوسرے کندھوں پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد ایک ہانڈی توڑتے ہیں وہ کیوں ہیں کہ جی وہ جناب کرشن جو تھے وہ مکھن چوراتے تھے اب اگر ایک آدمی کہے کہ میں ایسے بھگوان کو یا اوتار کو نہیں مانتا جو مکھن چورائے یا لڑکیوں کے کپڑے چورائے تو کیا یہ ان کی توہین مانی جائے گی کہا جائے گا نہیں آپ نے جو اپنے بھگوان کو جیسا بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کو نہیں مان سکتے اینن یہی حق ہے ایک نون مسلم کو کہ وہ کہے کہ جیسا تم نے اپنی کتابوں میں اپنے رسول کو بیان کیا ہے میں نہیں مطمئن اس سے زور ہے کیا یہ تو ہمیں آگے سوچنا ہوگا زبردستی کسی کو مسلمان نہیں رکھ سکتے اپنی ہماری نسلیں یہ سوال کریں گی اور اس وقت ہو رہا ہے مثال کے طور پر دو دیوبندی علماء ایتھیا سوچکے ہیں جن میں سے ایک گرفتار بھی ہیں کیونکہ وہ فیس بک پر اللہ کے خلاف لکھتے تھے اس وقت پاکستان کے مختلف لوگ دنیا بھر میں جو پاکستان سے اگر چینل نہیں چل رہے تو نہ سمجھیں کہ لوگ یہاں پر ملحد نہیں ہوئے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں یا ہم ان کا جواب دیں اور یا پھر ہم کوئی معجزہ کر کے دکھا دیں معجزہ ہم کر نہیں سکتے اور اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو پھر سامنے والے کو حق ہے کہ وہ اپنی اقل کو استعمال کر کے نظریہ بنا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ توہین کے ڈنڈے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی دین استعمال نہیں کر سکتا اور کوئی بھی مذہب استعمال نہیں کر سکتا اس سے سوائے افرہ پفری کچھ نہیں ہوگا تو یہاں پر سب سے پہلی گفتگ ہوگی توہین کیا ہے اور یہاں مثالیں دے چکے اب مثال کے دور پر بریلوی دیوبندیوں وہ کہتے ہیں گستاخِ رسول مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے گستاخِ رسول کہتے ہیں یا مثال کے طور پر جو کتاب لکھی گئی انڈیا میں کہ جس کا نام بھی مناسب نہیں ہے رنگیلہ رسول کیا اس کے تمام مسادر اب ہم نام نہیں لیتے کسی کی دلازاری ہو کیا مسلمان کتابوں کے نہیں تھے کیا اس نے وہ کتاب ہوائی طور پر لکھی تھی اس نے جھوٹے مسادر لکھے تھے کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اپنی کتابوں سے کی تھی کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نوبل لکھا تھا کوئی اس نے تو جب کتب کا ترجمہ ہوا خصوصاً سہائے ستہ کا اردو میں تو کیونکہ یہ لوگ اردو جانتے تھے ان لوگوں نے ان کتابوں سے ہمارے نبی کو پہچانا اب یہاں پر اگر وہ ان چیزوں کو جمع کر کے ہمارے موں پہ مار رہے ہیں تو کیا وہ توہین کر رہے ہیں یا ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بابا سوچو یا سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی سیٹینک ورسز اس کی کتاب کا دار و مدار حدیث غرانیخ پر تھا حدیث غرانیخ کے بارے میں مثال کی طور پر ابن حجر نے بھی لکھا ہے کسرتو ترق یدلو علا سہتہی اتنی زیادہ ترق بیان ہوئی ہیں حدیث غرانیخ کی حدیث غرانیخ کیا ہے ممکن ہے عام لوگوں کو نہ پتا ہو کہ جب ماذا اللہ ماذا اللہ سور نجم کی آیات نازل ہوئیں یہ تو ہے قرآن میں تو ماذا اللہ ماذا اللہ اب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں خود ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی مناظرہ کر رہے ہیں تو بخاری کے مطابق اور دیگر خطب کے مطابق کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ماذا اللہ ماذا اللہ جو ہے وہ القا کر دیا کیا القا کر دیا تلکل غرانیق العلا فإننا شفاعتہن لطور تجا تو سلمان رشدی نے جو گمراہی اختیار کی تو یہ پوچھنا چاہیے تم کیوں گمراہ ہوئے وہ اس حدیث کی بنیاد پر گمراہ ہوا ہے اور اس نے کتاب کا نام رکھا سیٹینک ورسز تو اب اگر یہ واقعاً ایک عجیب بات ہے اب مثال کے طور پر ابھی انڈیا میں شور ہوا تھا نیپور شرمہ کا اس پر اتفاق سے کچھ مسلمانوں نے عادلانہ بات کی تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نبی ایسا ہے یا دین ایسا ہے جب کہا جا رہا تھا گھنیش کو یا ہنومان کو یا ان کے بھگوانوں کو کھل کے برا کہا جا رہا تھا انڈیا میں تو اس نے کہا کیا میں بھی بات کروں اڑتے ہوئے گھوڑوں کی کیا میں بھی بات کروں چھ سال کی بچی سے شادی کی میں معذرت چاہوں گا بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کا سیاپ اوپا سے منظر بیان کیا میں چاہوں گا کہ یہ جو بل ہمارے ہاں جو پاس ہوا ہے اس حوالے سے یہ گتو ہو جائے کہ پاکستان میں شیعہ سنی جو کہ ایک محبت کے ساتھ رہتے ہیں عوام یہاں پر ان کو مولوی طبقے کی طرف سے بہت برغلانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی لوگ باہا میں ایک دوسری کی غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیس کی اوپر امن کی اوپر کوئی فرق پڑے گا یا پاکستان کی جو اکنومکلی صورتحال ہے اس کی اوپر کوئی منفی اثرات اس کی اوپر پڑیں گے دیکھیں پاکستان اب اول جو ہمیں تفصیل بیان کی اسی وجہ سے کی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو توہین کا لفظ ہے یہ کس طرح سے مسیوز ہو سکتا ہے اور سابقہ بھی یہ مسیوز ہوا اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہماری کتابوں میں کچھ لکھا ہے تو پھر ہمیں برداشت کرنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے اب وہ چاہے سنیوں چاہے شیعوں اور چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے عیسائی زبان بند کرنے کے لیے پریشر کا طبقہ جو طریقہ ہے وہ کافی نہیں ہے اچھا بلاس فہمی کی وجہ سے پاکستان کو اقتصادی نقصان ہوا دوسرے ممالک کی نگاہ میں پاکستان بہت گر چکا ہے تو اس کے بعد اور زیادہ حالات خراب ہوں گے اور زاہد ہے اس کے بعد جو ہیں کیسز بڑھیں گے اور اسی طرح سے اس میں لوگ مارے بھی جائیں گے دشمنیاں بھی ہوں گی اور یہ جو پھر لفظ ہے اصل میں دیکھیں اصل جو بحث ہم کر رہے ہیں اسی توعین کے لفظ کو جب تک کلیر نہیں کیا جائے گا تو بہت زیادہ مسائل ہوں گے اور اس سے اقتصادی نقصان بھی ہوں گے معاشرتی نقصان بھی ہوں گے ہرتالے بھی ہوں گی پرابلمز بھی ہوں گے نفرتیں بھی ہوں گی نفرتوں کے بعد ظاہر ہے کہ جو جانے جائیں گی اس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں جو ہے اور زیادہ خفت اٹھانی پڑے گی اور زیادہ بدنام ہوگا اور اقتصادی نقصان بھی ہوں گے اور خصوصا جو مراد حاصل ہوتی ہیں ان پر بھی اس پر ضرب پڑے گی اب ایک زمین مثال دیں یہی سعاد رزوی وغیرہ جو شور مچا رہے تھے نامو سے رسالت کا فرانس کے مقابلے میں اب انہی کا پسندیدہ وزیر جا کر ملتا ہے فرانس کے صدر سے تو ان کی غیرت کہاں گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سیاسی کھیل ہے پھر اس وقت پاکستان کو اس ملک سے قرضہ ملا اور مال ملا کہ جس ملک کے بارے میں ان کے والد یہ کہتے تھے کہ ایٹم بم گرا دو اب ان تمام لوگوں کی غیرت کہاں گئی انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم ایسے ملک سے قرضہ نہیں لیں گے یا ڈونیشن نہیں لیں گے یا صدقہ نہیں لیں گے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے ان کی ناموس کو استعمال کرتے ہیں جب تک جل دل چاہتا ہے علاوہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے ظاہر کی میں آپ سے ایک سوال کچھ نہ چاہوں گا پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا بھی وہ قیمتی ہے یہ بتائیے گا کہ یہ شیعہ علماء اس کے حوالے سے بھی کیا سٹیٹیجی آپ کی ہے کہ مثلا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوری قوم ہم اس کو منظور نہیں کرتے ہیں میں نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے ظاہر کی تو کیا آپ کی سٹیٹیجی کیا اس حوالے سے دیکھیں اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو بتانا چاہیے جسی طرح جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں سینٹ میں لوگ ہیں ان کو آگا کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس سے کیا نقصانات ہوں گے اور بلا شک کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے لیکن توہین شیعہ کی طرف سے آپ کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ صحابہ اکرام خصوصا حضرت عبو بکر عمر رضی اللہ عنہ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ توہین کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور توہین کے معنی بیان ہونے چاہیے گالی گلوچ لیکن حقائق بیان ہونے چاہیے مثال کے طور پر اب آپ نے نام لیا ہے تو ہم جزی طور پر بات کرتے ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری میں راضی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جناب عبو بکر سے اپنے دنیا سے جاتے جاتے راضی نہیں تھی تو کیا اس چیز کو ہم بیان کر سکتے ہیں بخاری میں بلکل یہ موجود بخاری میں اہل سنت کی آج ماشاءاللہ پڑھا لیکن کا طبقہ ہے جو یعنی اگر توہین کا مطلب وہ گالی دینا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیر ہونا چاہیے مثال کے طور پر مولا علی نے جناب عبو بکر کو جناب سیدہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی کیا اس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ توہین ہے جبکہ بخاری میں لکھا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ گالی دینا توہین ہے یہ آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن گالی کوئی نہ دے گالی دینا تو کسی کے لیے بھی غلط ہے دیکھیں گالی تو اس وقت شیطان کو بھی یا ماں بہن کی گالیاں دیں جائز نہیں ہے گالی تو کسی کو بھی دینا سہی نہیں ہے لیکن حقائق بیان کرنا مختلف عدیان اور مذاہد کی کتابوں سے یہ حق ہے خصوصاً کب؟ کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے کہتا ہے ابھی ہم بودا کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن اگر ہم برما میں ہو اور کوئی کہے کہ بودا کو مانو تو پھر ہمیں یہ حق ہے کہ ہم بودا کے بارے میں بات کریں مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ ہنو مان کو مانو تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ ہم کیوں نہیں مانتے اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر اسلام میں ایک اخلاقی حکم ہے لا تسبو اللہ دین یدون من دون اللہ تو وہاں پر یہ بھی توجہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور انبیاء علیہ السلام نے بتوں کو کلیر بھی کیا گالی دینے سے منع کیا ہے کلیر کرنے سے منع نہیں کیا ہے یہ جب تک چیز کلیر نہیں ہوگی بات کلیر نہیں ہو سکتی اچھا بات آتی ہے اصحاب کی اصحاب کی ڈیفینیشن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اصحاب کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ درجنوں قسم کی ہیں مثال کے دور پر جو زیادہ مشہور ہے وہ ابن حجر کی ہے جبکہ بعض لوگ کیا ہے جس نے بھی دیکھ لیا اب اگر یہ اصحاب کی ڈیفینیشن پر بات ہوگی تو مثال کے دور پر کتنے اہل سنت ہیں جو ابو سفیان کو برا کہتے ہیں ہندہ کو برا کہتے ہیں اب اگر اہل حدیث یہ چاہیں کہ ابو سفیان کو رضی اللہ کہا جائے اور ہندہ کو رضی اللہ کہا جائے اور وہ مروان کو بھی رضی اللہ کہلوائیں تو کہ اہل سنت مروان کو کہتے ہیں یا مثال کے طور پر تابعی کے طور پر مسلط کرنا چاہیں حجاج بن یوسف کو جبکہ علماء اہل سنت کی بڑی تعداد نے حجاج بن یوسف کو برا کہا ہے عمر بن سعد بھی تابعی تھا یزید بھی تابعی تھا بعض لوگ اس لیے رضی اللہ لہم بھی کہتے ہیں تو اب یہ دیکھنا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا اب جیسے کہ ایک مولوی ہے اہل حدیث کے بندیال بھی وہ کہتے ہیں کہ یزید کو اگر برا کہا گیا تو پھر ہم اس کے باپ کا دفاع نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے یزید کا دفاع کریں بلکل بلکل آپ کا موقع پہنچ یہ علامہ صاحب میں جتنا سمجھوں وہ یہ ہے کہ کرٹیسائز آپ لوگ کہتے ہیں کہ حقائق آپ بیان کریں گے لیکن توہین جس کو گالی دشنام کہتے ہیں سبوستم کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے یہ جو تبرہ آپ کی اخائد میں شامل ہے شیعہ میں تو تبرہ کے حوالے سے ہمارے انسنت میں کیے کہ یہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے تو کیونکہ مثلا تبرہ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تبرہ سے مراد یہ ہے کہ لانتان ہوتی ہے آپ کو ممبروں کی اوپر تو بیسیکلی جس چیز کو میں سمجھاؤں تو کیا یہ درست ہے کہ آپ کے ہاں جو تبرہ جو اخیدہ ہے اگر ہے جس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے اگر وہ ہے تو اس کا مطلب گالی ہے سبوستم ہی ہے نہیں گالی تو بلکل بھی نہیں ہے صحیح تبرہ سے مراد ہوتی ہے برات کا اظہار صحیح گالی گلوچ تو ہم کہہ چکے کہ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے شیطان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اب یہ گالیوں کی اگر بات ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ مولا عمیر المومنین پر معاویہ کی جانب سے گالیوں کا سلسلہ ہوا تو وہاں پر کیا حکم ہے ان کے لیے وہاں تو سب آیا ہے نا لفظ گالیوں کا تو یہ قانون ایک بنانا ہوگا نا اگر چوتھے خلیفہ کو گالی دینا حلال ہے اور اس کے بعد بھی کوئی رضی اللہ ہو سکتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا قانون ہوا یا مثال کے طور پر اگر خلیفہ سے جنگ کی جا سکتی ہے تو پھر یہ اس کے کیا مانا ہوئے اب پرابلم یہ ہے کہ مختلف ادیان والے چاہے کسی کے دین کے ہوں کسی بھی مذہب کے ہوں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو خوف ہوتا ہے کہ ان کے حقائق کھل نہ جائیں سارا پرابلم یہ ہوتا ہے جبکہ انبیاء اور ان کے عوصیہ نے اور آئمہ علیہ السلام نے جو اصل کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ حقائق کو بیان کیا جائے اب مثال کے طور پر آیت استعمال کی جاتی ہے لَا تَسَبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہاں پر گالی دینے سے منع کیا ہے بتوں کی حقیقت کو کھولنے سے اور بتوں کو ختم کرنے سے نہیں روکا یا مولا علی کا خطبہ لائے جاتا ہے لیکن اگلا جملہ نہیں بیان کیا جاتا لیکن تم ان کے حالات کھول کھول کر بیان کرو تو اسلام یہ کہتا ہے گالی گلوچ نہ ہو اب مثال کے طور پر ہم موضی کو گالی دیں یہ کونسی اچھی بات ہے لیکن اس کے حالات تو کھولیں کہ اسرائیل کو گالی دیں ماں بہن کی نیتنیہو کو گالی دیں ماں بہن کی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں لیکن حقائق تو کھولیں مثال کے طور پر اب ایک اور موضوع کی جانے توجہ رہے کہ ممکن ہے یہ بل اس وجہ سے پاس ہوا ہے کہ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں آرمی کے طالبان کے ساتھ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ طالبان کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے اس معاملے میں ہمارا پورا ایک لیکچر ہے اپیزمنٹ کے نام سے اپیزمنٹ کیا ہے اس کو اگر لوگ سمجھ جائیں کہ سیکنڈ والڈ وارڈ سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے ان کا نام تھا چمبرلین چمبرلین نے بڑی کوشش کی تھی ہٹلر کو سمجھانے کی اور مذاکرات کی ان مذاکرات کو اور سمجھانے کے مرحلے کو اس وقت بھی پولٹکس میں کہا جاتا ہے اپیزمنٹ اور اس سمجھانے کو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ ہٹلر روڈے بنا رہا تھا ریل کی پٹنیاں بچھا رہا تھا فولات کی کارخانے بنا رہا تھا اسلحہ اسلحے کے کارخانے بنا رہا تھا اور یورپ تک روڈوں کو آگے بڑھا رہا تھا لیکن چمبرلین جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جنگ نہیں ہوگی کیونکہ میں مذاکرات کر رہا ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اگر وہ دن بہ دن پاور میں آ رہے ہیں اور آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں تو یہ پاکستان آرمی کو بھی جاننا چاہیے کہ طالبان اس وقت بلوچستان کے بھی دعوے دار ہیں اور کے پی کے بھی دعوے دار ہیں ٹھیک اللہ وآلہ صاحب بہت دو شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں میں ابھی آپ نے اس حوالے سے کافی اپنی مستقی کے اندر بتایا اور اپنا موقع پیش کیا کہ یہ توہین نہیں ہونی شاہی ہے اور جو ترخید ہے وہ آپ لوگوں کا بنیادی طور پر آج ہے بہت بہت شکریہ اللہ وآلہ صاحب ہاں اس کو بیان کر دیں کہ اگر کرسچن یا مثلا اہل سنت ہماری کتابوں سے بیان کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا جواب دیں اس کو توہین نہیں سمجھنا چاہیے توہین نہیں سمجھنا چاہیے اور حق ہے اچھا خصوصاً کب حق ہے کہ جب آپ دعویٰ کر رہے ہوں اس کو بات کلیر کر دیں دیکھیں کرسچن کو یا تو آپ کرسچن چھوڑ دیں ہندو کو آپ ہندو چھوڑ دیں جب آپ اس سے کہیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ تو اس کو پورا حق ہے سوال کرنے کا سیکھ بہتری اور وہ کہے گا تم ایسے نبی کو مانتے ہو میں نہیں ماننا چاہتا تم ایسی کتاب کو مانتے ہو میں نہیں ماننا چاہتا یا آپ تبلیغ نہ کریں یا آپ کسی سے خواہش نہ کریں کہ جی ان کو مانو ان کو مانو اور اگر کوئی خواہش کرے گا تو پھر یہ سامنے والے کا حق ہے کہ وہ ہماری کتابوں سے وہ جواب دے بہت بہت شکریہ علامہ شریعہ رضا عبیدی صاحب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اس حوالے سے آپ نے پیش کیا اور اپنے موقف اپنے جون کے خیالات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے شریعہ رضا عبیدی صاحب